بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکیں ایک بات یاد رکھیں اگر کوئی بھی آپ عمل کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ ہم سے وظیفہ لینا چاہتے ہیں تو اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کریں کیونکہ ہمارے بہت سیاسے وظائف عملیات سے تلق رہتے ہیں تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں دیکھیں جب تک آپ کا استاد آپ کے ساتھ نہ ہو تو میرا نکھیال کے شگیت جھنسا ہے کامیاب ہو سکتا ہے کسی بھی موڑ پر تو آپ ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی کوئی بھی مسئلہ ہے گھر کا مسئلہ کوئی کاروباری مسئلہ کسی بھی جسم کا مسئلہ ہے تو ضرور رابطہ کریں آپ کی برپور مدد کی جائے گی ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے کہا کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونا اور چاندی کے علاوہ وہ کون سا عمل بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل مسلمان بیوی جو اپنے شہر کی تابدار ہو اور ایمان میں مدد کر اور اس سے بہتر مال کوئی چیز نہیں ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان ہو ہر وقت اپنے زبان پر اللہ کا ذکر رکھا کریں کوئی غلط الفاظ نہ بولا کریں آپ یقین مانیں آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں آپ کے زبان سے آپ یقین مانیں کہ اتنی پیار پیار الفاظ ادا ہونے لگ اخلاق بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اگر آپ گالی یا گصہ یا احسان کی کوئی عادت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ کا نور آپ کے اندر جو ہے منتقل ہونا شروع ہو جائے گا آپ لوگ نے کبھی نور دیکھا نہیں ہے تو اپنی زبان کا جو ہے ذکر کرنے والی زبان کو بنا لیں تو اپنے اندر نور خود بخود آپ محسوس کریں گے ٹھیک ہے اور دل جو انسا ہے شکر ادا کریں مشکل سے مشکل تکلیف دے بھی کوئی عمل ہو تو اللہ کا ذکر کریں اور دل کو اپنے مومن رکھیں کیونکہ سچا مسلمان وہی ہے جو مومن ہے ایک تو غلطی پر شرمندہ ہو اور اس کا دل نہ رہو اور شکر ادا کرنے والا ہو مسلمان بیوی یعنی کہ جو آپ کی وائف ہے یا جیسے ہر کسی کی اللہ دیکھے دنیا میں سب سے پہلے رشتہ میاں بیوی گھایا تھا ٹھیک ہے تو یہی رشتہ ایک بہت عصیم ہے اس کے بعد ماں کا رشتہ بہن بھائی یہ اس طرح یہ سب سے رشتے چلے تب سے پہلے میاں بیوی تو بیوی جو ہے اپنی شہر کے امان میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس کے مال ہے وہ بہت بڑا میں کہتا ہوں نیک بیوی بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک بیش پاکی عمدی تحفہ اس جیس کا خیال رکھیں آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرف چلتی ہوں اگر امید ہے کہ آپ نے میرے بہت سے وظائف کیوں گے لیکن یہ وظائف آپ نے نہیں کیا ہوگا اروج یہ ماہ نو چندی جو میرات کو یہ عمل شروع کریں بستر کے اوپر مطلب کہ آپ بیٹھ کریے یا سونے سے پہلے یہ جو ہے عمل آپ کر سکتے ہیں خواب بستر زمین پہ ہو چار پائی پہ ہو بیٹھ پہ ہو کسی دونوں تین اچھ صورتوں میں آپ یہ مطلب عمل کر سکتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد آپ بستر پہ رام سے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اور آپ نے جو ویرد کرنا ہے وہ یارحیم ٹھیک ہے ویرد جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے یارحیم کا پڑھنا ہے اب آپ نے اس کا طریقہ بھی آپ کو میں سمجھانے لگی ہوں دن آپ جونسہ ہے کوشش کریں تو جمعہ کا دن ہو تو بہت نایاب ہے اور اگر جمعہ رات کی مطلب کہ جمعہ رات جب مغرب کے سان ہو اس کے بعد یہ عمل کریں تب بھی بہت موتبر ہے ٹھیک ہے تو یہ عمل کریں اور کم سات سو اکتالیس مرتبہ یہ جو ہے یارحیم مقابیر دکھنا ہے آپ نے اول آخر گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ اور ایک بات آپ سے صرف گزارش کیجئے کہ ایک سرخ رنگ کا دھاگہ کوئی سا بھی سرخ رنگ کا دھاگہ آپ لے لیں اور جب آپ عمل کر رہے ہوں جب آپ پڑھائی کر رہے ہوں تو سرخ دھاگے کے اوپر آپ نے گرے لگاتے جانے گرے لگاتے جانے دھاگہ اتنا لمبا ہو کہ جتنی دیر تک آپ کی پڑھائی ہو تو ہر مطلب کہ پچاس یا پچیس پچاس پچاتر یا سو اس کے درمیان آپ نے گرہ لگانی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جتنی گرہ لگانی ہے مطلب کہ عمل اگر آپ تین دن کر رہے ہیں تین سے سات دن کر رہے ہیں تو گرہ آپ لگاتے ہیں جتنی مضبوط آپ کی گرہ ہوگی اتنی ہی اس کے جس کو آپ بکا رہے ہیں جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں یا اپنی روح اس تک پہنچانا چاہتے ہیں اتنی زور سے گرہ مطلب کہ کھیچئے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ جتنی طاقت بار گرہ آپ کی لگے گی گرہ ہوتی ہیں جیسے دھاگے میرا نہیں خیال کہ سب کو پتا ہوگا اگر وہ اردو جانتے ہوں کہ تو گرہ لگانا کیا ہوتا ہے دھاگوں پر ٹھیک ہے تو یہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جس سے آپ پیار کرتے ہیں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں صد کے دل سے یہ عمل کریں اور پھر اس کا اثر دیکھئے گا اور غلط استعمال نہیں کیجئے گا کوئی الٹا الفاظ نہ بڑھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی جل مورات کو پورا کر دیں گے جن لوگوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا جن بہن بھائیوں گا